بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے 9th class mathematics کی book کا جو chapter number 9 ہے اس کی exercise 9.1 اور اس کا بیٹا جو ہے وہ last والے تین پارٹ جو ہیں D, E اور F اس کے first والا جو بیٹا A, B اور C والا پارٹ ہم نے last جو ہے وہ ویڈیو میں کیے تھے اور یہ والے تین پارٹ ہم اس میں کریں گے ان میں بھی بیٹا آپ نے کیا find کرنا ہے distance find کرنا ہے جو ہے آپ نے فاصلہ معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولا بیٹا ہمارے پاس کیا تھا D is equal to square root x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square یہ فارمولا ہے بیٹا اور ہمیں پتا ہے ہم ان میں سے ایک value کو x1 y1 رکھیں گے اور دوسری value کو کیا رکھیں گے x2 y2 رکھیں گے تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے چاہے ہم اس کو x1 y1 رکھ لیں چاہے اس کو x1 y1 رکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو بیٹا ہم کیا کرتے ہیں ایک value کو x1 y1 رکھ لیتے ہیں اور دوسری value کو ہم کیا رکھ لیتے ہیں x2 y2 تو یہ دیکھیں بیٹا آپ کے پاس یہ value آپ کی آگئی x1 y1 اب آپ نے اس کو x1 y1 رکھ لیا اس کو x2 y2 رکھ لیا کوئی فرق نہیں بیٹا اس سے بڑھتا ہے اب value put کرتے ہیں distance is equal to کس کے ہے scale root x2 کی value کتنی ہے بیٹا اب یہ x2 ہے minus 4 minus x1 کی value کتنی ہے وہ بھی minus 4 ہے تو یہ والا جو minus ہے وہ اس minus کو کیا کر دے گا plus اور بیٹا اوپر کیا آگیا scale آگیا اس کے بعد plus y2 کتنے ہے بیٹا وہ ہے scale root 2 اس کے بعد minus y1 کتنے ہے بیٹا وہ ہے minus 3 وہ اس minus کو plus کر دے گا اوپر scale اب next جو distance ہے بیٹا وہ کتنا آجے گا 4 minus 4 0 اوپر scale اور plus یہ بیٹا دونوں جو ہے scale root 2 plus 3 یہ بیٹا آپس میں plus minus نہیں ہو سکتے ایک scale root والی value اور ایک ویسے ہی ہے تو ان کو ایسے لکھ لیا اوپر scale اب distance is equal to 0 کا scale کیا آنے 0 تو وہ بیٹا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 0 کو رہ گیا آپ کے پاس scale root 2 plus 3 کا whole scale اور اوپر یہ ویسے scale root جو تھا اب بیٹا یہ scale scale root سے کٹ جے گا تو d اس کے equal آجے گا بیٹا یہ ویسے کٹ گیا اوپر ویسے اندر رہ گیا scale root 2 اور plus 3 تو یہ بیٹا آپ کا question number 1 تھا اس کا d ویسے complete کریں گے 5th والا یعنی e والا جو ہے اس میں بیٹا آپ نے distance ہی find کرنا ہے تو پہلے distance کا formula لکھیں گے کیا formula ہوتا ہے distance x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square اب بیٹا value اسی طرح سے آپ نے let کر لینا ہے 1 x1 y1 2 x2 y2 تو آپ کی مرضی ہے x2 اور y2 ہو جائے گا پھر x2 کی value کتنی ہے put کرتے ہیں x2 کی value 3 minus x1 کی value 3 ہے اوپر کیا آگیا square plus y2 کی value بیٹا ہمارے پاس minus 4 اور minus y1 کی value minus 11 ہے تو یہ minus اس minus کو plus 11 ہو جائے گا اوپر square آگیا اب distance is equal to 3 minus 3 0 اوپر square پھر plus 11 میں سے 4 minus کریں گے تو بیٹا کتنا بات جائے گا 7 اور اوپر اس کے کیا آجے گا square اب distance is equal to 0 کا square 0 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور 7 کا square 49 ہو جائے گا اوپر یہ square root distance is equal to 49 کا جب square root جذر لیں گے تو آپ کو پتا ہے calculator سے آپ لے کے دیکھ سکتے ہے 7 ہوتا ہے تو یہ بیٹا آپ کا 5th پار تھا e question number 1 9.1 exercise complete ہو گیا ہے اب آپ اس کا last پار کریں گے اس میں بیٹا آپ نے distance ہی find کرنا ہے تو distance کا وہ formula x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square جو ہے اب distance is equal to value put کرتے ہیں x2 کی value یہ آپ کے پاس x1 y1 تو x2 y2 یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو x1 y1 x2 y2 رکھ کر سکتے ہم نے یہ پہلے کیا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ first x1 y1 رکھ second x2 y2 simple method x2 کی value 0 minus x1 کی value 0 minus 0 square plus y2 minus 5 y1 0 minus 5 0 square آ گیا अब distance is equal to 0 minus 0 0 آجے उपर square फिर minus 5 minus 0 तो minus 5 آجے उपर square distance is equal to 0 का square वो 0 होने खतम होजए और यह minus 5 का square लेंगे तो minus 5 का square लें तो plus 25 आता है कितना आता है plus 25 minus खतम हो जाता है square की वज़ा से अब 25 का जब हम square उट लेंगे तो वो कितना आजेगा 5 आजेगा तो यह जो हमारा question number 1 था उसका last वाला F वाला part भी complete हो गया chapter number 9 exercise 9.1 का वो complete हो गया अगर बटा इसमे किसी step की किसी जगा से कोई मसला हो तो आप मुझे call message करके पूछ सकते है नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा number नजर आ रहा होगा वीडियो पसांद आती है तो बटा इसको ज्यादा स्यादा लाइक और शेर करने चैनल को सब्सक्राइब कर ले ले अला आफेज खुश रहे